سلام اے چو سب کیسے مزا آج آپ کے خیریت شکریہ آجے سر یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے کیا دائرہ کار کیا ہے کیونکہ اب یہ نور علم صاحب کی سرگاہی میں ایک جیس سب کو بلانا چاہتے ہیں ان کے اساس جاتے تفصیلات انہوں نے پندرہ دن میں طلب کر دی ہیں تو کیا پی اے سی اس کی مجال ہے دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے نا یہ جو کمیٹیز ہیں ہاؤس کی جیساں یہ پی اے سی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور دیگر کمیٹیاں ہیلتھ پہ آئے انٹیریر پہ آئے فارن افریرز کی ایک کمیٹی ہے یہ کمیٹیز کو یوں ہی بتایا گیا کہ جس طرح یہ فلور آف پارلیمنٹ ہو اور فلور آف پارلیمنٹ سے جو بات آپ کرتے ہیں اس کو کچھ تحفظ بھی ہے کہ اس پہ کوئی دعوی نہیں کر سکتا ہے جانے کا کوئی آہ حد عقزت کا وہاں فلور آف پارلیمنٹ پہ آپ کسی جاج کی بارے میں تذکرہ نہیں کر سکتے اس کی کانڈکٹ کا وہی میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ کہہ لگا ہوں کہ جہاں آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے وہاں بلائے جانا کسی وکیل نے مشوائی دیا ہوگا سکیا ہوگا آہ میں تو نہیں سمجھتا یہ آئین اور قانون بڑا قریر ہے آرٹکل سکسٹی ایٹ کہتا ہے اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی بحث نہیں کی جا سکتی تو یہ تو ان کے انہوں نے تو لمبی لمبی تقریریں کر دی ہیں نا بہت یہ تو ایک موضع جیسا آپ کی اساس آجاتی تقصیلات پندر روز میں طلب کرنا ہے آہ نہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پہلے آئین کو میں ترمیم کرنی پڑے گی یہ کام کسی جج کے یا کسی سیاستدان یا کسی بھی افسد کے احساس آجاتی تقصیلاتی تو ایف بی آر کا ذمہ نہیں ہے کیوں ایف بی آر کا ذمہ ہے پر ایف بی آر بھی سارا ویسے وقت تو سارا سیاستدان اور پارلیمنٹ کے ممبران پہ ہی لگاتے ہیں وہ بھی فوکس ہو کہیں اور دیکھتے ہی نہیں آہ یہ آہ عدالت کا بھی ایک اپنا اکاؤنٹو میلٹی کا جو ایک ہے آہ طریقہ کار اور اس کا عذابتہ وہ آرٹیکل دو سو نو آف دی کانسٹیوشن کے تحت ہے سپریم جوڈیچر کاؤنسل وہ بھی کچھ کرتی نہیں آہ افواج کا اپنا ہے انڈر در میلٹی آہ پاکستان آرمی ایکٹ نائنٹین سوٹی ٹو آہ وہاں بھی آہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کہیا یا وہ کیا اور اتنے کے کیس کیے پر کوئی اتنا جنہوں نے نہیں آتا آپ صاحب سے منصوب پچھلے افتر تک بھی شیئیٹمنٹ یہ تھی کہ وہ وارنٹ جاری کریں گے اگر وہ منصوب کو ڈبل وارنٹ کریں گے آہ جی انہوں نے کہا تھا میں نے کبھل کھا سنا ہے ٹی وی پہ میں نے ان کو یہ الفاظ تو یہ بیسی کے چیئرمنٹ کسی جج کے وارنٹ جاری کر سکتا ہے نہیں وارنٹ بھی نہیں جاری میں کہہ رہا ہوں بیعث نہیں کر سکتے وہاں تو آپ اگر کہے کہ جناب فلاں محمد اکرم صاحب فاضل جج ہائی کورٹ اتنا ہی کہیں تو سپیکر کو آپ کو روک دے رہا تھا کہ آپ یہ ننام نہیں لے سکتے کانڈکٹو ڈسکس نہیں کر سکتے لکھا وہاں ہے اس کا مصلاح ہے کہ رضا ربانی صاحب نے آج جو پیسنی جاری کی ورسیف یاقینی کر رہے رضا ربانی صاحب نے یہ کہا ہے اس کوئی نہیں کیا بھائی نہیں 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 یہ رضا نے یہ کہا ہے کہ طلب نہیں کیا جا سکتا ہاں درست کا ہے اس نے یہ کہا ہے تو بالکل درست کا ہے آہ انہیں بلیک اینڈ وائٹ ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہو کوئی بھی پڑھ سکتا یہاں مقصر یہ کس کا انجام کیا ہوگا بی ایسی چکے دل بیٹک کرنا ہی کرنا ہے دیکھو مسلمی نواز میں ایک فیس کا کہا دیا ہے ایک خود کوش حملہ انہوں نے کر رہا ہے سپریم کورٹ جیکٹ بھی پہنے ہوئے ہیں اور ٹرک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جسے بارود رہا ہے اور وہ کونسٹیٹوشن ایونیو پہ یہ اس نے سیدھا آ رہا ہے جنہ ایونیو سے اور وہ آ رہا ہے اور انہوں نے مرنا ہے وہ کہتے ہیں میں ڈسکوالیفائی کرو ہمیں ہمارے پاس بھی کوئی بیانیاں ہو الیکشن میں یہ ہی چاہیے وہ بھی سیاہ جھنڈا لے کے نکل سکیں گے جی ہمیں چلنے ہی نہیں دیتے ہیں عدلیہ نہیں چلنے دیتی ہے جاب ہم آتے ہیں ہمیں نکال دیتی ہے اور کبھی کنونکٹ کر دیتی ہے کبھی نکال دیتی ہے اور ہم اگر آ گیا تو ہم یہ کرنا تھا اور ہم نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا مجھے میرا میری امید ہے کہ سیاسی کو یہ چاہیے ان کو نوٹس کریں بلا لیں اور اس کو اگر آ بھی جائیں تو اس کو ذرا آہستہ آہستہ لے جانے نے جانے نے قاضی فید عیسیٰ کے ٹینور میں اتنے cases ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کو کیا جانے نے چار چار شیٹ وغیرہ کر کے اب وہ جب قاضی عیسیٰ کی ٹینور میں گیا تو قاضی عیسیٰ عمر مندیال سے بہت زیادہ آن کو